اتی کشرف کے خاتلوں سے جڑے وہ سوال جو کوئی نہیں پوچھ رہا فائرنگ کر رہا شوٹر اور اسے آرام سے پیچھے سے پکڑے ہوئے تھا پولیس کرمی تینوں خاتل الگ الگ شہر کے تو پھر انہیں آپس میں ملایا کس نے ایک شوٹر کا باپ گولگپے بیستا ہے دوسرے کا بھائی ستموسے بیستا ہے تیسرا تو خود کو مہاراج گھوشت کر چکا ہے جن کی دس روپے کا سموسہ کھانے کی حالت نہیں تھی ان کے پاس دس لاکھ کے پسٹل کہاں سے آئی اتیک کان کے پیچھے کوئی ماسٹر مائنز ضرور چھپا بیٹھا ہے کیا اتیک اور اشرف کو مارنے والے تینوں شوٹر صرف مہرہ ہیں ماسٹر مائنز کوئی اور تو نہیں ہے کسی کے پاپا گولگپے بیستے ہیں کسی کا بھائی سموسہ بیستا ہے کوئی فیس بک پر مہاراج بنا فلتا ہے ان میں سے کسی کی بھی دس روپے کا سموسہ کھانے کی حالت نہیں تھی پھر بھی ان کے پاس دس لاکھ روپے کی ترکی میں بنی چمچماتی پشٹل کہاں سے آئی گولی مارنے کا انداز شاتر اپرادیوں جیسا کیوں تھا اتنی بھیڑ میں بھی گولی صرف اور صرف اتیک اور اشرف کو ہی کیسے لگی یہ تمام سوال گھٹنا کے ماسٹر مائنز کی اور اشارہ کرتے ہیں جو یوپی پولیس کے لیے بھی سب سے بڑا سردرد بنا ہوا ہے اتیک اور اشرف پر گولی چلانے والے شوٹرز میں سے ایک ارون مارے کے پتا گولگپے بیشتے ہیں ارون مارے نے دسویں تک پڑھائی کی ہے وہ ایک نیجی کمپنی میں کام کرتا تھا اس کی ماتا کا نام شیلا دیوی ہے اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے جس کی عمر بارہ سال ہے اس کا جن پانی پت کے وکاسپ نگر میں ہوا تھا وہ یہاں اپنے دادا اور چاچا کے پریوار کے ساتھ رہتا تھا اس کے چاچا کا کہنا ہے کہ ارون ایک سبتہ پہلے ہی یہاں سے پریوار کو بنا بتائے گیا تھا اس کانڈ کے بعد پانی پت پولیس بھی پوچھتاج کرنے کے لیے ان کے گھر پر آئی تھی پریوار کو بھی میڈیا کے مادیم سے ہی پورے ماملے کی جانکاری ملی ہے اسے پانی پت پولیس نے بھی ایک بار اوید ہتیار کے ساتھ گرفتار کیا تھا جس دوران وہ جیل میں رہا سوطروں کی مانے تو ارون کا جیل سے آنے کے بعد ویوہار کافی بدلہ ہوا تھا اوید ہتیار کے ساتھ ساتھ اس پر لڑائی جھگڑے کا بھی کیس تھا اس کے بعد کئی بار لڑائی جھگڑے میں وہ شامل رہا اتیک اور اشرف کو گولی مارنے والوں میں دوسرا نام لولیش تیواری کا ہے جو باندہ زلے کے کیف ڈرہ موحال کا رہنے والا ہے لولیش تیواری کی پسندیدہ فلم سنی دیول کی ارجن پنڈیت رہی ہے اس کا کہنا ہے کہ ڈاؤن کو مار کا ڈاؤن بنوں گا لولیش کے پروسی نے بتایا کہ اس کا پورا پریوار بہت سیدھا آئے لولیش اتنا بڑا کانڈ کیسے کر سکتا ہے ویسواس نہیں ہو رہا لولیش ایک بات ہمیشہ کہتا تھا کہ کچھ بڑا کرنے کی اچھا ہے 26 مہینے پہلے سے 80 باتیں زیادہ کرنے لگا تھا میتو کانشا بھی بڑا کرنے کی بڑھ گئی تھی اسی کے چلتے وہ ڈاؤن کو مار کا ڈاؤن بننے کی کوشش میں تھا لولیش کے پتا یگ دیواری سینڈ مہری سینئر سیکنڈری سکول کی بس چلاتے ہیں مول روپ سے چللا تھانا علاقے کے لومر گانف کے رہنے والے ہیں یہاں شہر میں قریب چار سال زیادی وقت تا بیومیش کمار سنگھ کے گھر میں قرائے میں رہ رہے ہیں بھئی تیسرے شوٹر سنی سنگھ کے تین بھائی تھے اس کے ایک بھائی کی پہلے ہی موت ہو چکی ہے سنی دنبر گھومتا فرتا ہے کوئی کام نہیں کرتا اس پر کئی معاملوں میں مقدمے درج ہیں پولیس نے بتایا کہ وہ ہشٹری شیٹر اپرا دی ہے اس پر اٹھارہ مقدمے درج ہیں اور وہ فرار ہے قرارہ تھانے میں اس کے خلاف قریب چودہ مقدمے درج ہیں اور وہ تیرے وے نمبر کا ہشٹری شیٹر ہے وہ بائے ہاتھ سے گولی چلانے میں ماہر ہے اشرف کو پہلی گولی سنی نہیں ماری سنی کبھی چائے کی دکان میں کام کرتا تھا اس سے لوگ اسے پرانے چائے والے کے نام سے بھی جانتے تھے اس کے بعد اس نے ٹرک میں خلاسی کا بھی کام کیا قرارہ شیٹر کے پتارہ گانف کے ہارٹکور کرمنل روہیت یادف کے ساتھ مل کر شوٹر سنی سنگھ روزانہ مارپیٹ اور لوٹ پارٹ کی گھٹنائے کرنے لگا تھا آئے دن گھٹنائے کرنے سے تنگ آ کر سنی کے بھائی پنٹو سنگھ نے سمبند توڑ دیئے تھے بھائی پنٹو ان دنوں قرارہ قصبے میں چھوٹی سی دکان کھول کر سموسا اور چائے بیچ کر اپنا جیون نرواہ کر رہے ہیں وہ بھائی سنی کی عرکتوں سے بہت دکھی ہے ان تینوں نے اتیک اور اشرف کی ہتیا بھلے ہی کیمرے پکی ہو لیکن اس کے پیچھے کسی اور کی ساجش ہے اس کے چھے سنکیت مل رہے ہیں سنکیت نمبر ایک اتیک اور اشرف کی ہتیا میں امپورٹڈ جگالا پشٹل کا استعمال کیا گیا اس کی قیمت پانچ سے سات لاغ روپے ہے تینوں آر اوپی عریب گھروں سے ہے انہوں نے اتنی مہنگی آٹومیٹک پیسٹل کا انتظام کیسے کیا سنکیت نمبر دو لولیش باندہ کا ہے ارور کازگنج کا ہے اور سنی ہمیرپور کا ہے تین الگ الگ علاقے کے چھڑبائی ایک ساتھ کیسے جھٹے سنکیت نمبر تین میڈیا پرسن بن کر جانا پولیس کی کم گیرہ بندی کا پتہ ہونا ہتیا کے بعد سرینڈر کرنا اور نعرے لگانا یہ بتاتا ہے کہ پورا اٹیک ویل پلینڈ تھا سنکیت نمبر چار مافیا اتیک احمد کے غلاف جبرن وصولی زمین اڑپنے اپرن اور ہتیا سمیت سو سے ادھک ماملے درست تھے دشمنوں کی کوئی کمی نہیں تھی ہو سکتا ہے کسی نے بدلہ لینے کے لیے ہتیا کروا دی ہو سنکیت نمبر پانچ ایڈی نے بدھوار کو پریاغ راج میں مافیا اتیک احمد اور اس کے خریبیوں کے ہو سکتا ہے اسی ڈر کے چلتے اس نے شوٹرز کو ستوپاری دے کر ہتیا کروا دی ہو سنکیت نمبر چھے اتیک کو لگاتار میڈیا کوریج مل رہی تھی ہو سکتا ہے کچھ ان مادی لڑکوں نے سرکھیوں میں آنے کے لیے ہتیا کی ہو جیسا کہ پولیس کی افائی آر میں لکھا گیا ہے فلال پولیس بھی انہیں سب بندوں پر جانچ آگے بڑھا رہی ہے اور آگے آگے اس کانڈ سے جڑے اور کون لوگ سامنے آتے ہیں اس پر سب ہی کی نظریں بنی ہیں